موسیقی 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 سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کی زیر سارت پارلیمنٹ کا مشترکہ ادلاس آج شام چار بجے ہوگا صدر مولی کا ڈاکٹر عارف علوی مشترکہ ادلاس سے خطاب کریں گے صدر کے خطاب سے بوجودہ قومی اسمبلی کا چوتھا پارلیمنٹ سال شروع ہو جائے گا ادلاس کے لئے خصوصی انتظامات موسیقی 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 بدترین سیاسی حریفوں کی گلیات کالا باہ کانٹرومن میں مفاہمہ دونوں وارڈز میں مسلم اگنون اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے خلاف امیدوار بٹھا دیئے ایک ایک سیٹ پر کھلاڑی اور متوالا بلا مقابلہ منتخف جرارٹ کے انٹ میں دو آزاد امیدوار جیت کے کامرہ کے بورڈ نمج آم میں خاتون آزاد امیدوار سائمہ آشک کامیاب کانٹرومن میں بورڈ انتخابات میں بول فر میں مسلم اگنون کی کامیابی نئی سبکہ آخاز ہیں عوام نے دولت کی طاقت سے نالائکوں کی بدترین کارکتگی کو مسترد کیا پاکستان مسلم اگنون کے سہدر اور قائد حصف اختلاف شاہباز شریف کا بیان بولے پنجاب سے انتخابی نتائج پارٹی کے عوام خدمت کی تائید ہے انشاءاللہ کانٹرومن میں بورڈ انتخابات سے بننے والے مومنٹم کو نئی قوت سے محمد دیں گے کانٹرومن میں بورڈ انتخابات سے ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف وفاق کی باہر جواز جس کا ملک بھر میں بورڈ بینک ہے وفاقی وزیر اطلاعات ان اشیات خباز شاہدی کا ٹوئیڈ بولے پی جی آئی کا اصل مقابلہ آزاز امیدواروں سے ہوا پی بس پارٹی اور نون لیگ کے حیثیت پھر آشکار ہو گئے کانٹرومن میں بورڈ انتخابات سے ثابت ہو گیا وزیر آزم عمران خان ہی واحد قومی لیٹر ہیں تحریک انصاف ہر صوبے میں پہلے یا دوسرے نمبر پر رہی وفاقی وزیر برامن صوبہ بندی اصد عمر کا ٹوئیڈ بولے نون لیگ بلوچسان میں کچھ سیٹ حاصل نہ کر سکے اور ویبوس پارٹی کے پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں کانٹرومن کے باشور لوگوں نے بوٹوں کی خرید و فروخت کے دھندے کو مستقر کر دیا مسلم لیگ نون کو کامیابی دی کانٹرومن کالیکشن ٹیسٹ حکومت سے لوگ اپتا چکے نون لیگ رہنمہ خازہ ساندرفی کا کارکنو سے خطار کانٹرومنٹ انتخابات نے عوام نے ملک گیر وزیراعظم عمران خان پر پھرپور اعتماد کا اثار کیا وزیراعظم فروخت حبیب پر ٹوئیڈ بولے ایک بار پھر پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ سارے فریز واحد قومی پارٹی کے طور پر ابر کر سامنے آئی مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی سکر کر علاقائی جماعتیں بند چکے پی ٹی آئی کے برکر سپورٹر ملک کے ہر حصے میں موجود کانٹرومنٹ انتخابات نے ثابت کیا پی ٹی آئی کے ہر علاقے میں بوٹ ہیں وفاقی وزیر مراہ سعید کا ٹوئیڈ حماد ازر بولے خیر حتمی نتاش کے مطابق پی ٹی آئی ملک کی مقبول جماعت ثابت ہوئی تمام کارکران مبارک بات کے مستحق ہیں علی زیدی نے کراچے کے نتاش پر کہا کہ شیئر وارڈ میں پی ٹی آئی کے امیدوات جیت گئے سارے ورکرز کا شکر گزار موسیقی موسیقی الیکشن کمیشن کی کانٹرومنٹ بورڈ انتخابات کے پورامن انعکاس پر متعلقہ اداروں کی تعریف ترجمان کا کہنا تھا پورام میں انتخابات کروانے پر الیکشن کمیشن کانٹرومنٹ ایکزیکٹی وقتران اور قانون نافذ کرنے مالیداروں کا مشکور ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون سے جلد بلدیاتی انتخابات کروائیں گے کرونا مارس کے باعث عدالتوں میں زیر ہلتوا مقدمات میں زافہ ہوا گزشتہ سال میں بیس ہزار نو سو دس نئے مقدمات درج اور بارہ ہزار نو سو اٹھ سر نپٹائے گئے نئے عدالتی سال کے آغاز پر سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس سے چیف جسٹس واکستان بلدار احمد کا خطہ بولے لاہ انڈ جسٹس کمیشن نے مفض قانونی رہنمائی کے لیے جسٹیک امپاورمنٹ کمیٹی کا آئم کی کرونا کی چوتھی لہر بارس نے مزید تاسٹ افراد کی جان لے لی انسی اوسی کے مطابق کرونا سے اماد کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار سانسو ستاسی تک جا پہنچی بدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دو ہزار نو سو اٹھاسی نئے کیسز ریپورٹ کرونا کے تصدیق جتا کیسز کی تعداد بارہ لاکھ سات ہزار پانچ سو اٹھ ہو گئی مصفت کیسز کی شیرہ پانچ آشاریہ شہر دو پیسز ریکارڈ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشک گردی جاری زیلہ راجوڑی میں خاص فورت نے معصوم کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کو سارچ آپریشن کی آر میں شہید کیا گیا گورنہ پنجاب نے بھارت کو ایکسپوز کرنے والے برطانوی رکنے پارلیمنٹ کی ویڈیو شیئر کر دی اپنی ٹوئٹ میں چونسی سرور کا کہنا تھا بھارت مسلمانوں اور عمل کا سب سے بڑا دشمن اور دہشتگردوں کا سہولتکار ہے مودی حکومت اسلامفوبیا کو فروغ دے رہی ہے پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے افغانستان میں ٹالبان کی نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی پہلی پرواز کابل پہنچ گئی پی آئی اے کا قومی پرواز بردار بوئنگ ساتھ 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 تیارہ نو بجھ کر پینتالیس منٹ پر کابل پہنچا کابل ائرپورٹ پر خصوصی اجزامات کیے گئے تربیہ دیافتہ عملے نیڈیوٹری جوان کر کے پرواز ہینڈل کی افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام خوش آئند ہے مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر ایسکی نیازی کے روز نیوز کے پرگرام سچے بات میں گفت بو بولے پہلے ہی بتا دیا تھا مولا افغانستان کو وزیراعظم افغانستان بنایا جائے گا تالبان کے حکومت بنانے پر لوگ خوش ہیں ہماری مغربی سرط محفوظ ہو گئے پاکستان کو تالبان کی پوری مدد کرنی چاہیے جرمن نیوی نیجہاز ایس ایف ایس جی بائرن کا کراشی بندرگاہ کتاوڑا ترجمان پاک بہریا کے مطابق ٹاروزہ دورے کے ہائیبر فیس میں متعلق متعدد ملاقات شامل جرمن جہاز کی وقت نے مدارکات پر حاضری دی اور پھولوں کی چاہزر چڑھائی دونوں بہری افغانستان کے مابین مشتر کا مشک بھی ہوئی دونوں ممالک بہری افغانستان محفوظ مری ٹائم محال یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں سابقہ شوہر کے ہاتھوں تحضاب گردی کا شکار خاتون دوران ایلا چل بسی پولیس کی مطابق زخمی خاتون سیول ہستار کے برن بارڈ میں دوران ایلا جان بھاک ہوئی اکیس سالہ مقتولہ رمشہ پر اس کے سابقہ شوہر زشان نے تحضاب پھینکا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد کی درخواست زمانت پر سماس پندرہ ستمبر تک ملتوی وکیل شاہ خاوار ایڈوکیٹ کو آج ہی اوکالت نامہ داخل کرانے کے ہدایت جسٹس آمیر فاروق نے رمانس دیئے کہ زمانت منظور اور منسوخ کرنے کے اصول مختلف ہیں دونوں درخواست سے الگلت سنے کے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی روکن اسمبلی خورم لغاری کے خلاف کیس میں اہم پیشہ مدہ خاتون نے ایم پی اے کو معاف کر دیا بیان کلمت لاہور کی سیشن کورٹ میں مدہ خاتون نے اپنے بیان میں کہا کہ سولہ ہو گئی زمانت پر کوئی اطراز نہیں عدالت نے خورم لغاری کی زمانت منظور کر لی اور نیوزیلینڈ کے کے ٹیم کے اٹھارہ برس بہت پاکستان آمد کیوی ٹیم آج راولپنڈی کے کرسٹریڈیو میں تربیتی سیشن کاغاز کرے گی پاکستانی ٹیم بھی پریکٹس کرے گی سپارز میں شامل دوامرکان اور میچ آفیشلز کے کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر پریکٹس سیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ سترہ سنبل کو کھیلتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھیں روز نیوز میں ہوں اینی خان ہرلائنز آپ نے جان ہی بلٹن کا پاکستان کاغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی